اسلام علیکم سائنس ویڈ ایٹھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپلیکیشن آف بائیو ٹیکنالوجی دیٹھ ایسا ہم نے اس پورے چپٹر میں دیکھا ہے کہ بائیو ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے پروڈکٹس دیکھیں تو جو آپ کے یہ بائیو ٹیکنالوجی ہے اپلیکیشن میند کی اس کو کہاں کا اپلائی کیا جا سکتا ہے سو اس آپ کی بک میں فور میجر ایریاس کو ڈسکس کریں جہاں پہ اس کو اپلائی کیا گیا ہے اور پروڈکٹس کریئیٹ کی گئی ہیں وہ فور ایریاس جو ہیں وہ ہے اگری کلچر، فوڈ پروڈکشن اور پریسرویشن، ہیلتھ اور انوارمنٹ تو پہلا جو ہے آپ کا آپ نے دیکھنا ہے کہ اگری کلچر میں کونسی دکھائی کی ہیں پروڈکٹس تھو بائیو ٹیکنالوجی تو اس میں اگری کلچر میں ریولوشنری رول جو ہے وہ بائیو ٹیکنالوجی نے اس طرح پلے کیا ہے کہ پہلے جو کراپس تھیں وہ ان کو دو پروڈمز ہیں یا تو ان کو پیسٹ اٹیک کر لیتے تھے یا ہربز گروہ کر جاتی تھی پیسٹ مطلب ہوتے ہیں کیرے مکوڑے جو کراپس کو کھا لیتے ہیں اور ہربز جو ہوتی ہیں وہ جڑی بوٹیاں ہو جاتی ہیں جو اگاتی ہیں جس کے وجہ سے ان کی گروہ میں ایک ہنڈرنس کریئیٹ کر دیتی ہیں تو ان کے لیے بنائے گی ہربی سائڈز اور پیسٹی سائڈز ہربی سائڈز جو ہیں وہ دیوائیاں تھیں جو کہ کیمیکلز سے جو کہ ہربز کو کل کرتے تھے اور پیسٹی سائڈز وہ کیمیکلز سے جو کہ پیسٹ کو کل کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ان انیمیز کو الیمنیٹ کرتے کرتے وہ کراپس کو بھی نقصان پہنچتا تھا پھر بائیو ٹکنالوجی کو یوس کر کے سائنٹس نے ویڈ رزیسٹنس اور پیسٹ رزیسٹنس بنائی ہیں آپ کی کراپس وہ کیا ہیں ویڈ رزیسٹنس مین کہ جب وہ کراپس ہیں ان میں ایسی چینجز لائے گئے ہیں کہ وہ ویڈ کو گرو نہیں کرنے دیتے اور نہ ہی پیسٹ کے کنٹرول کو ایفیکٹ ہونے دیتے ہیں اور یہ جو ہم نے یہ ویڈ رزیسٹنس اور پیسٹ رزیسٹنس جینز جو پلانٹ میں انٹروڈیوز کرواتی ہیں ان پلانٹس وہ پلانٹس وہ پروٹینز پرپیئر کرتے ہیں جنس کی وجہ سے ان کے اٹیک ان پر نہیں ہو پاتے اور ان کو ہم جنیٹیکلی موڈیفائیڈ کراپس کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ کراپس ہیں ان کے وجہ سے کالیٹی آف تا کراپس بھی امپروو ہوئی ہے اور یہ سیف ہے ہمین یوز کے لیے اس کے علاوہ جو آپ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نیشنل ڈیزیسٹرز ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایکسٹریم کنڈیشنز جیسے ڈراؤٹ ہو جاتا ہے خوشکسالی کے جب بارشی نہیں ہوتی جب آپ کی لینڈ بیرن ہو جاتی ہے تو اس کی بھی کراپ پروڈکٹیوٹی پر بہت زیادہ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو بائیو ٹکنالجز جو ہیں وہ ان جینز پر کام کر رہے ہیں تاکہ ایسی ایکسٹریم کنڈیشنز کو روکا جاسے کہ پلانٹس ان میں بھی سروائیف کر سکیں اس کے علاوہ ایجین کنٹریز میں جو ہیں وہ پلانٹس رائس مین فود تھی لیکن رائس اس رائس میں جو ہے وائٹمین اے کی دیفیشنسی تھی سائنٹس نے کیا کیا سائنٹس نے ان سپیشیز باقی سپیشیز سے وائٹمین اے لے کر اور رائس میں انٹروڈیوز کروایا اور جو گولڈن رائس انہوں نے پروڈیوز کی بائیو ٹکنالجی کی طرف ان میں اب آئرین پروڈیسنگ جین تھی ساری ان میں ویٹمین اے پروڈیسنگ جین تھی جس نے جس کے وجہ سے جو وہ دیفیشنسی آ رہی تھی ویٹمین اے کی وہ ختم ہو گئی اس کے علاوہ جو ہے پاکستان میں کام کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ جو مین فود ہے that is آٹا فلاور اور فلاور میں آئرین کی دیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے اس پہ کام کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر آئرین پروڈیس کرنے والی زیادہ اچھی جینس انٹروڈیس کروائے جا سکے سیکنڈ آپ کا جو ہے that is فود پروڈکشن اور پریزرویشنز فود پروڈیس کی جاتی ہیں کہ جنیٹک انجینئرنگ سے آپ نے ایسے اورگنزمز بنا لیا ہے جو آپ کو زیادہ دودھ دیتے ہیں زیادہ میٹ پروڈیوس کرتے ہیں آپ نے ایسے جاندار بنا لیا ہے اس کے علاوہ آپ نے شیلف لائفز کو امپروف کروایا ہے شیلف لائف مینز کے زیادہ لمبے ارسدہ کام ان سبزیوں کو یا گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی کوالٹیز کو بہتر بنایا ہے بائی انٹروڈیس سنگ ڈیفرن نیوٹریشنل ویلی یوز اف جینس اف ڈیفرن نیوٹرنٹس ہم نے ان کے اندر انٹروڈیس کروائے ہیں جس کے بعد ان کی کوالٹیز ہم نے بہتر کروالی ہے اور یہ سب ہم نے بائی ٹیکنالوجی کی مدد سے کروائے کہ سمپلی وہ جینس ہم نے نکالی ہیں دوسری سپیشیز میں سے اور ان کو ہم نے ایڈ اپ کر دیا ہے ان سپیشیز میں اور ان سپیشیز میں ان جینس نے وہ پروٹینز پروڈیس کرنا شروع کر دی ہیں جس کے وقت سے وہ کمی پوری ہو گئی ہے نیکس روپلی میں ہم دیکھیں گے کہ ہیلتھ اور انوارمنٹ میں کیسے بائی ٹیکنالوجی is helping us اس لیکٹر کو سنن کے بعد آپ ایک وستن پر پیر کریں گے what is تردک موڈیفکیشن how is it helpful increasing the amounts of different nutrients in fruit